بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کے شہریوں نے ووٹ کیا اب سیاسی جماعتوں کے اختلافات سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں مذاکرات کے معاملے پر سیاسی جماعتیں اختلافات کا شکار ہو گئی ہیں حالانکہ انہوں نے کہا تھا کہ آمن کے لیے ہم سب بل کر کام کریں گے مگر اختلافات سامنے آ رہے ہیں ساتھی ساتھ کراچی میں جو ہیں وہ یہ اختلافات خاصی شدت اختیار کر گئے ہیں جبکہ ایمکیم کا اب یہ کہنا ہے کہ ایمکیم کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ایک پلٹیکل پارٹی کو ٹارگٹ کرنے کے لیے آپریشن ہو رہا ہے اور آپریشن کا رخ اس طرف مڑ رہا ہے تو آج ایمکیم کا مواقع بھی ہمارے ساتھ ہوگا پاکستان پیوز پارٹی اس کے لیے حکومت کا مواقع بھی ہمارے ساتھ ہوگا اور ساتھی ساتھ کراچی کے حوالے سے دو بڑی اہام چیزیں ہیں ناظرین اور یہ ایسی چیزیں ہیں جو دل ہلا دینے والی چیزیں ہیں بڑی خوفناک چیزیں ہیں ایک استاد ایک کراچی یونیورسٹی کے پروفیسر جن کو گرفتار کیا گیا سی آئی ڈی نے انکشاف کیا ہے ان کے بارے میں کہ وہ بم بناتے تھے اور بم بنانا سکاتے تھے اور ان کے پاس سے ان کے گھر سے جو سامان برامت ہوا ہے اس میں بم بنانے والا سامان برامت ہوا ہے اور بم بھی برامت ہوئے ہیں تو یہ انتہائی تشویشناک اور انتہائی خطرناک صورتحال ہے کہ کراچی جہاں آپریشن چل رہا ہے وہاں پہ یونیورسٹی کے پروفیسر یہ کام کر رہے ہیں وہ ساتھ ساتھ یہ کام کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ایک اور بڑی اہم خبر میرے پاس ہے کہ رنجرز کی وردیوں میں ملپوس رنجرز کی گاڑی میں سوار کچھ لوگ جو رنجرز والے نہیں ہیں مقاول ڈی جی رنجرز صاحب کے ایک لیٹر کے کہ وہ رنجرز والے نہیں ہیں مگر وہ کاروائیاں کر رہے ہیں وہ لوگوں کو اٹھا رہے ہیں اور ایسی کاروائیاں کر رہے ہیں جو ماورہ عدالت ہیں ایسی کاروائیاں کر رہے ہیں جن کی قانون میں گنجائش نہیں ہے یہ نقلی رینجرز آئی کہاں سے یہ کس کے لیے کام کر رہی ہے کون ان کو فنڈ کر رہا ہے ان کو وردیاں کس نے لی ان کو گاڑیاں کس نے دی اور ان کو یہ سرحام اگر شہر میں گھوم رہے ہیں تو ان کو مارنے کے لیے جو ہے وہ اب کیا بندوبست کیا جائے ان کو روکنے کے لیے کیا بندوبست کیا جائے یہ ساری چیزیں ہیں جن میں بات کرنی ہے تو سب سے پہلے میں اپنے مہمانوں سے سے پہلے بات کروں اسلم خان بیرو چیف کراچی امار صاحب موجود ہیں یہ جو دو بڑے اہم معاملات ہیں ان پر ان سے بات کرتے ہیں اسلم خان پہلے یہ رینجرز والا معاملہ بتائیں یہ نقلی رینجرز کہاں سے آگئی دیکھئے یہ کل ایک لیٹر جو لکھا گیا خط لکھا گیا رینجرز حکام کی جانب سے ڈی آئی جی پولیس کو بھی لکھا گیا ہے حساس اداروں کو یہ خط لکھا گیا اور ان سے درخواست کی گئی ہے کہ کراچی میں جو جالی وردیوں میں رینجرز کی جالی وردیوں میں اور جالی گاڑیوں میں یہ عمران بڑا ایک عجیب سا سوال بھی آپ کا ہے اور اس کا بڑا عجیب سا جواب ہو گیا یہ کیسے ممکن ہے کہ رینجرز کی جالی وردیوں میں اور جالی گاڑیوں میں بھی جو ہے وہ کاروائیاں ہو رہی ہیں اور جو دکانوں سے ان کے دفتروں سے اور گھروں سے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے اور اس خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو رینجرز کی جو ونگز ہیں ان کو یہ ہدایت کی گئی ہے رینجرز حکام کی جانب سے کہ ایسے جالی ایلکاروں کو اگر دکھا جائے تو انہیں دیکھتے ہی گولی مار دی جائے سی آئی ڈی حکام سے بھی یہ درخواست کی گئی ہے اسم بھئی ایک منٹ پتہ کیسے چلے گا کہ رینجرز والے جالی ہیں یہ اصلی آپ بیرو چیف ہیں کراچی میں ایکسپریس کے آپ کسی رینجرز والے سے پوچھ سکتے ہیں روک کے کہ بھئی اپنا کارڈ دکھاؤ آپ بتاؤ آپ اصلی ہو یا نکلی ہو یا کوئی پولیس والا یا کوئی پولیس والا چلیں کوئی پولیس والا ان کو روک کر پوچھ سکتا ہے ان سے ممکن نہیں ہے ممکن نہیں ہے کسی پولیس والے کے لیے یہاں پر تو پولیس کی وردیاں جالی ہوتی ہیں اور بڑی مشکل سے ایسا ہوتا ہے کہ ان کو جانچا جاتا ہے کہ یہ جالی وردی میں ہیں اس پر مختلف پروگرامز ہی ہوتے رہیں جالی وردیاں بہ آسانی دستیاب ہیں صدر کی مختلف مارکٹوں میں یونی فارمز جو ہیں وہ پولیس ایلکاروں کے رینجرز کے بھی جو ہیں وہ دکانوں سے بہ آسانی دستیاب ہو جاتے ہیں میڈیا میں اس کی بھی نشاندہ ہوتی ہے آپ نے جو سوال کیا کہ کیا پولیس والا کوئی روکے گا اگر رینجرز کی کوئی نمبر پلیٹ لگا لی جائے اس میں رینجرز کی وردی میں ہو جائے تو کچھناست کون کرے گا یہ آرڈر تو جاری کر دیا گیا ہے اس لیٹر میں جو میں نے خود پڑھا اس میں یہ کہا گیا کہ رینجرز کے تمام ونگز کو یہ ہدایت کی جاتی ہے کہ رینجرز کی جالی وردیوں میں اور جالی گاڑیوں میں میں وہی دوبارہ امران سوال دو رہوں گا جالی گاڑیاں بھی کس طرح رینجرز کیا گئی ہیں یہ خطو لگ دیا گیا ہے سی آئی ڈی سے مدد بھی مانگ لی گئی ہے پولیس سے مدد مانگ لی گئی ہے اور رینجرز کے ونگز کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ دیکھتے ہی گولی مار دیا ہے یہاں امران میں ایک اضافہ ضرور کر رہوں گا ہم نے یہ خبر بریک کی تھی میں یہاں ایک چیز اٹھاؤں گا ایک سوال اٹھانا چاہوں گا میں حکومت سن سے بھی کہ کیا ایسا تو نہیں کہ رینجرز پر چونکہ دباؤ بڑھ رہا ہے اور ایمکی ایم کی جانب سے بہت کھل کر سامنے آیا ہے یہ موقف کہ ان کے کارکنوں کو رینجرز اٹھا رہی ہے اور ماورہ آدارت قتل گئے جا رہے ہیں تو کیا اس کا رخ موڑا جا رہا ہے کیا یہ اس کی سوال تو ہن سب اٹھیں گے سوال تو اٹھیں گے اس طرح کے جو آپ کے ذہن میں سوال آیا ہے اور بھی اس طرح کے سوالات ہیں مگر حالات کتنے خطرناک ہیں اگر فرض کرنے ڈی جی رینجرز کا یہ خط ہے وہ ذمہ دار آثورٹی ہیں انہوں نے اگر یہ خط لکھا ہے تو پھر حالات تو بہت خطرناک ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کراچی یونیورسٹی کا بھی درہ ماجرہ بیان کیجئے کہ وہاں پہ پروفیسرز جو ہیں وہ اب جی میں یہ جو پرائیوٹ پرائیوٹ یونیورسٹی ہے وہ شروع میں اطلاعات کراچی یونیورسٹی گای تھی لیکن ایک پرائیوٹ یونیورسٹی ہے اس کے ایک ٹیچر ہے حسن مسود فریدی ان کا نام بھی کوٹ کیا گیا ہے سی آئی ڈی حکام کی جانب سے جو ان کی جانب سے میڈیا کو یہ اطلاع دی گئے ہیں کہ پرائیوٹ ایک یونیورسٹی ہے اس کے سپورٹس ٹیچر ہیں سپورٹس کے پروفیسر ہیں ان کا وہ ایک ٹیکنیکل ونگ کے سر برائیں میں یہ چیز میڈیا پہ نہیں آئی ہے کہ جو بالپین کے جو جس طرح ہم اس کو پریس کرتے ہیں اس کے اندر بھی جو ہے وہ ڈیٹونیٹر بنانے کی جو ہے وہ یہ اس ونگ نے جو ہے وہ کوشش کی تھی اور سپورٹس بھی کیا تھا جیسے یہ بالپین بالپین کو یوں پریس کریں تو اس طرح آپ کہہ رہے ہیں جی ہاں یہ اسی ونگ کے سربرات ایک تکنیکی ونگ تھا اس میں ایک سربراتہ جو ہے جسے جو دماغہ خزمواب بھی برامت کیا گیا تین طالبین بھی برامت جو ہے گرفتار ہوئے ہیں اصحاب ایک نام بتایا گیا ہے میڈیا گروپ ہے القاعدہ کا اور یہ پہلے بھی ایک سرہ کی چیزیں سامنے آتے رہے ہیں کہ کراچی یونیورسٹیز میں سی ڈی اور لٹریچرز تقسیم کیے گئے ہیں اس گروپ کی جانب سے کراچی یونیورسٹیز کا جو نام آرہا تھا وہ اس حوالے سے آرہا تھا کہ اس میں جو ہے وہ یہ لٹریچرز اور سی ڈیز تقسیم کی گئی ہیں کالبان کی کمیٹی اور حکومت کی کمیٹی بیٹھی ہے دوروں نے کہا ہے کہ امن کے لیے کام کریں کہ امن جو ہے وہ اب ان کمیٹیوں کی خواہش ہی رہ گیا ہے یا ان کمیٹیوں کے اعلامیوں کے بیچ میں ہی امن رہ گیا ہے عملی طور پر امن کہا ہے اس پہ بھی بات کرنی ہے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہی رہی ہے ناظرین پروگرام میں آپ کو واپس کچھ امدید کہتے ہیں شرمیلہ فاروقی صاحبہ سب سے پہلا سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو جالی رینجر والا قصہ آ گیا ہے اب یہ کراچی کے شہری مدید خوف زدہ نہیں ہو جائیں گے پہلے رینجرز پر اعتماد تھا ان کو اعتبار تھا کہ رینجرز والے ہیں وہ تحفظ محسوس کرتے تھے اب ان سے بھی ڈرتے پھریں گے پتہ نہیں اصلی ہیں نکلی ہیں شکریہ امران دیکھئے بلکل یہ ایک تشویشناک معاملہ تو ہے لیکن اگر آپ دنیا بھر میں کہیں بھی اگر دیکھیں جہاں ارگنائز کرائم ہوتا ہے یا سنڈیکیٹڈ کرائم ہوتا ہے وہاں پر اکثر کوششی کی جاتی ہے کہ کسی نہ کسی لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز کے لباس میں کیموفلاج کر کے وہ کاروائی کریں ظاہری بات ہے کہ رینجرز کا اپنا ایک میار ہے ان کی اپنی خریدیبیلٹی ہے اور جب لوگ ان کو دیکھتے ہیں تو ایک ذرا سی ڈھارس بھی ہوتی کہ ہاں جی رینجرز یہاں پر سیکیورٹی دے رہی ہے تو ہر کسی کو اتمنان ہوتا ہے لیکن اگر رینجرز کی ہی لباس میں بھیس بدل کے اگر دہشتگرد آتے ہیں کاروائی کرتے ہیں تو ظاہرے بات ہے کہ ان کے لیے بھی یہ آسانی ہوتی ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اٹلیس کم از کم اس حد تک تو اتمنان بخش ہیں کہ یہ چیز ایڈنٹیفائی ہو گئی ہے کہ ایسا ہو رہا ہے اتنا ضرور آپ بتائیے کہ یہ جو چیز ایڈنٹیفائی ہوئی ہے یا جس چیز کی نشاندہ ہی کی گئی ہے اس پہ حکومت سندھ کے پاس ابھی تک انفرمیشن کیا ہے ایسا ہو رہا ہے واقعی ہو رہا ہے دیکھئے دیکھئے بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت سارے لوگ ہیں بہت ساری جالی گاڑیاں ہیں بہت ساری جالی وردی اور جناب کوئی ایک بقاعدہ ایک گروپ ہے سو دو سو لوگوں کا لیکن اٹ لیسٹ یہ اس کو آپ کریڈٹ دیں رینجز کی بھی اپنی انٹیلیجنس کو اور سی آئی ڈی کو بھی اور سن پولیس کی بھی انٹیلیجنس کو کہ انہوں نے اس چیز کو ایڈنٹیفائی کیا اٹ لیسٹ ایک سرکلر ایک وارننگ نکالی ہے کہ ایسا ہو رہا ہے تمام لوگ الیٹ رہے اور جہاں کہیں نشاندہ ہی ہوتی کیونکہ ظاہری بات ہے رینجز جانتے ہیں کہ ان کے لوگ کون ہیں کیا ہیں انٹیلیجنس ایڈنسیز ہیں سی آئی ڈی ہے جو ان تمام چیزوں کو ڈیٹیکٹ کرتی ہے ان ٹائم آئیڈنٹیفائی کرتی ہے اور وہ کاروائی کرتی ہے اس کا کام یہی ہے سی آئی ڈی کا تو اگر ان تمام اداروں کے ذریعے اس چیز کے نشاندہ ہی ہوئی ہے اور اس چیز کے پیچھے کاروائی ہونے جا رہی ہے تو یہ اگین ایک اتبنان بخش اور خوش آئین بات ہے یہ تو نہیں ہے کہ غافل بیٹھے ہوئے ہیں اور پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے نہیں ابھی پتہ تو چل گیا ہے لیکن پتہ تب چلا ہے جب ان لوگوں نے اپنی جب ان لوگوں نے اپنی کاروائیاں کر لی ہیں تب پتہ چلا ہے شرمیلہ فاروقی صاحبہ مجھے وسیم اختر صاحب کو انکرنا نہیں دیکھئے امران صاحب نہیں ایک سیکنڈ ٹھیر جائیے ایسی بات نہیں ہے کہ جس طرح میں دوبارہ اس بات کو روپیر کروں چاہید سمجھنے میں تھوڑی سی مسئلہ ہو رہا ہے ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی سو دو سو لوگ گھس گئے ہیں اور کوئی بہت ساری دیکھیں چوری بھی اگر کوئی کرتا ہے کتنے لوگ ہیں اگر کوئی کاروائی کرتا ہے اب دیکھیں نا یہ تمام چیزیں تو پھر آپ میرے خالے کے ڈی جی رینجرز کو بلا کے پوچھ لیں اب آگر مجھ سے آپ بہتکل مانیود سپیسرک ڈیجرز پوچھیں گے تو وہ تو میں مجاز نہیں ہوں نا دینے کے لیکن دنیا بھر میں اگر کہیں پر کاروائی بھی ہوتی ہے تو چوری کی گاڑی میں ہوتی ہے پولس کی لباس میں بیس بدل کے لوگ کاروائی کرتے ہیں تو یہ چیز دنیا میں ہوتی ہے کوئی نایاب چیز نہیں ہے جو پہلی دفعہ ہو رہی ہے چلیں جو نایاب چیز ہے یہ اچھی بات ہے کہ ایڈینٹیفائی ہو گیا ہے جو نایاب چیز ہے وہ میں آپ کے سامنے بھی رکھوں گا وسیم اختر صاحب یہ جو ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے ایک لیٹرہ ہے ڈی جی رینجرز کی جانت سے کہ رینجرز کی نکلی گاڑیاں بھی ہیں اور نکلی رینجرز والے بھی ہیں جو کاروائیاں کر رہے ہیں آپ اس سے مطمئن ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ایسا واقعی ہو رہا ہے دیکھیں میں بھی تیلیویشن پہ ایک فٹیش دیکھی تھی جس میں رینجرز کی طرف سے بھی کائی تھی یہ بات اور میڈیا میں کچھ چینلز پہ میں نے صرف دیکھا اور سنا تھا کہاں تک سچائی ہے میں کہہ نہیں سکتا مگر کراچی شہر کے حوالے سے یہ کہتا چلوں کہ آج کم از کم چھ سات سال ہو گئے ہیں یہاں جو مقردم تنظیمیں ہیں اور طالبان دیشتگردوں کا جو نیکٹ ورک ہے وہ روز ایوری دی روز مضبوط سے مضبوط تر ہو رہا ہے اور وہ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں کوئی بائید نہیں ہے ان سے اگر رینجرز کے حوالے سے یہ خبر ہے تو میں اس کو ہو سکتا ہے سچ مان لوں کیونکہ وہ جو لوگ ایکٹیو ہیں یا جو ایلیمنٹ جس کے بات کر رہے ہیں جس کے نام لیا میں نے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں دیشتگردی کے حوالے سے تو ان سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے جب ہماری انسٹلیشن پہ حملے کر سکتے ہیں اور انسٹلیشن کے اندر کے لوگ بھی ان سے مل سکتے ہیں ہمارے مدرب جی ایسی ایو کا انہوں نے حملے کر دیئے ہیں تو وہ مختبشتہ ہوں کچھ بھی کر سکتے ہیں جہاز ہمارے تباہ کی ہیں انہوں نے تو چلیں یہ یہ کپیسٹی ہے کہ اس قسم کے دماغ کے لوگ ان میں ہیں تو اس قسم کی بھی تقریب کاری کر سکتے ہیں تو چلیں پھر آپ کی جو شکایت ہے ایک کے آپریشن جو ہے اس میں ایمکی ایم کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے تو ممکن ہے آپ کے خلاف کچھ ایلیمنٹ ہوں اور وہ پولیس اور رینجر کی بردی میں یہ کاروئی کر رہے ہیں یہ میرا کام نہیں ہے یہ گورنمنٹ کا کام ہے لو انفورسمنٹ ایجنسیز کا کام ہے ہم ٹیلی ویجنر بیٹھ کے یہاں فیصلی نہیں کر سکتے اگر ایسا کچھ ہے تو ذمہ داری حکومت کی بنتی ہے اور حکومت کی بات کرتا لو انفورسمنٹ ایجنسیز کی بنتی ہے اگر یہ چیزیں ہیں تو ان کو وہ چیک کریں گے وہ کسی کو بھی نقصان پہنچا رہے ہو چاہے وہ ایمکی ایم یا کوئی بھی شہری ہو اس ملکہ کام ان کا ہے اگر وہ نہیں کر رہے تو پھر ان کی میں سمجھتا ہوں لیکنگ ہے اس پہ ٹھیک ہے تمینہ دولتانہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے تمینہ دولتانہ صاحب یہ فرمائے کہ چودری نصار صاحب نے ملاقات کی ایمکی ایم کے بفت سے اور انہیں یقین دہانیاں کروائی ہیں یہ جو یقین دہانیاں اپلو کرواتے ہیں اس کے بعد پھر ایک ڈیڈ لائن ملتی ہے اور ڈیڈ لائن کے بعد دوبارہ سے اتجاز شروع ہو جاتا ہے ٹھوس پالیسی کراچی کے بارے میں ہے کیا میرا خیال ہے ٹھوس پالیسی فیڈرل لیول پر بھی اور پروینشل لیول پر یہی ہے کہ یہ کاروائیاں بند ہونی چاہیے اس ملک کے اندر امن سکون ہونا چاہیے کراچی کی جو بٹیوں کا شہر تھا اس کی بٹیاں واپس آنی چاہیے جو گہمہ گہمی وہاں ہوتی تھی اس گہمہ گہمی کو واپس لوٹنا چاہیے اور جو امن و سکون وہاں ہوتا تھا یہ تو بڑی اچھی باتیں ہیں یہ باتیں اتنی سنی ہیں یہ باتیں کہ اب ان پہ جو ہے وہ عمل کی بات کی جائے آپ کی ٹھوز پالیسی ہے کیا کس طریقے سے آپ کریں گے چودرین نسار صاحب جو یقین دہانی کرواتے ہیں اس کے باوجود چیزیں کیوں نہیں میرے خیال ہے ٹھوز پالیسی جو امن کی جتنی بھی فورسز ہے یا گورنمنٹ کی ارگنائزیشنز ہیں بشک وہ رینجرز ہو بشک وہ پولیس ہو ان کا تو یہی کوشش ہے اور میں یہاں پر ایک چیز کہنا چاہتی ہوں کہ کبھی تو حالات بہت بہتر ہو جاتے ہیں اور کبھی پھر جیسے یہ ہوتا ہے گینگ وارز میں کہ کبھی پھر سے اس گینگ کو اور ٹیررسٹ کو پھر اکٹھا ہونے کا موقع مل جاتا ہے اور پھر وہ کام اپنا شروع کر دیتے ہیں سو یہ کوئی اتنا سمپل نہیں ہے یہ چیز آئیلنڈ میں بھی ہوئی یہ چیز سری لنکا میں بھی ہوئی اور یہ چیز یہاں پر انڈیا میں بھی ہو رہی ہے یہ نہیں کہ وہاں بلکل امن و سکون ہے سب کچھ ہے وہاں میڈیا شاید اس کو کم دکھاتا ہو ہمارے دکھانے سے آپ کو لگتا ہے زیادہ ہو رہا ہے ہماری سب کی معذرت سے میری بات کمپلیٹ مجھے کر لے دیں کہ ہماری کوشش یہی ہے کہ اس چیز کو جلد سے جلد ختم کیا جائے اور اس کے اندر باتشیت بھی آپ کو پتا ہے کہ پرائیم منسٹر صاحب نے چار رکن کمیٹی بنائی ہے جس کے اندر اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ انٹیریر منسٹر صاحب بھی یہ امن کمیٹی کو بھی چاہتے ہیں کہ وہاں پر امن کے طریقہ کار دیکھے جائیں اور ساتھ کے ساتھ فوج کو بھی یہ بتایا گیا ہے کہ جہاں پر چیزوں کو کنٹرول نہیں کیا جارہا وہاں پر ان کو ایکشن بھی لینا ہے اچھا اس پر میں آپ سے میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ امن کے طریقے سے اس کو ہینڈل کیا جائے اور کراچی میں اس کا یہی ٹارگٹ ہے کہ پولیس اور رینجرز دونوں کو کٹھا کر کے اس امن وہاں ڈھونڈا جائیں عجب وصیم اختر صاحب یہ تو امن کی بات کر رہی ہیں کہ امن آئے گا کس طریقے سے آئے گا کیپٹن جو ہیں وہ ہیں قائم علی شاہ صاحب انہوں نے کہا کہ وہ کسی دباؤ میں نہیں آئیں گے اور کسی بندے کو نہیں ہٹائیں گے آپ بندے ہٹانے کے مطالبات بھی کر رہے ہیں آپ اپلیکیشنز لے کے بھی جا رہے ہیں آپ عدالت میں بھی جا رہے ہیں آپ شور بھی مچا رہے ہیں آپ کی پارٹی بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے کارکنوں کو ماورہ عدالت قتل کیا جا رہا ہے ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے تو جب سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ پولیٹیکل پارٹیز کے مسلح ونگز ہیں تو تب تو سپریم کورٹ کے خلاف کسی نے آواز نہیں اٹھائی تھی لیکن معذرت کے ساتھ کسی پولیٹیکل پارٹی نے کہیں سب سے پہلے تو کوئی اپلیکیشن نہیں لے کی گئی متحدہ قومی مومنٹ کسی کے پہلتی میری آواز آرہی آپ کو آرہی جی ہاں کوئی ایسی اپلیکیشن نہیں لے کی گئی نہ کوئی ڈیمانڈ کی ہے متحدہ نے کہ اس افسر کو ہٹائے جائے یا اس کو ہٹائے جائے نام تو آرہے ہیں آپ کی سنیں ہم جہاں سمجھتے ہیں جو ہمیں کرنا ہے وہ ہم کرتے ہیں ہمارا حق ہے کورٹ میں ہم گئے ہیں بالکل سر کے حوالے سے گئے ہیں ان کے والدین گئے ہیں جن کو ٹورچر ہوا ہے انہوں نے لوگ آفیسرز کے حق کیا ہے وہ ہمارا حق ہے وہ کوئی نئی چیز نہیں کر رہے اور آئندہ اگر خدا نخصت ایسا ہوگا ہونا نہیں چاہیے ہم پھر جائیں گے جہاں تک آپ نے دوسرا سوال جو کیا ہے وہ تھوڑا سا ریپیٹ کریں گے پلیز میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر مصلاح ونگ تھے پلٹیکل پارٹیز کے جس طرح سپریم کورٹ نے کہا تھا تو کسی بھی پلٹیکل پارٹی نے اپنے بندے آلگ نہیں کیے دیکھیں ایسا ہے ہم سب سمجھدار لوگ ہیں ہم قانون بھی جائے ہیں ہم جواننس بھی جانتے ہیں جس طرح سے ہوتی ہے سپریم کورٹ ہو یا ہائی کورٹ ہو جوڈیشری کو جو بھی انفرمیشن پروائیڈ کی جاتی ہے جی آئی ٹیز کے حوالے سے ریپورٹس کے حوالے سے تو وہ پولیس کا کوئی ادارہ ہی کرتا ہے جو ٹھیک ہے تو اسی حوالے سے اس ریپورٹس کو دیکھتے ہوئے جوڈیشری فیصلہ دیتی ہے اس نے وہ فیصلے دیئے اگر آپ ریپورٹس دیکھو گے اور ریپورٹس دیکھنے کے بعد اگر میں بھی بیٹھوں گا تو میں بھی یہی کہوں گا دیکھا یہ جائے آیا وہ ریپورٹس سے جانے اس میں صداقت کا کتنی ہے کتنی سچائے ہیں جی آئی ٹی جیسے ہوتی ہیں وہ سب کو پتا ہے بکری بھی بولے گی کہ میں شیر ہوں یا شیر بھی بولے گا میں بکری ہوں اور کوئی طریقہ نہیں ہے نا اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے آپ کے خیال میں یا نہ فرانزک لیبز ہیں یا نہ کوئی جدید انویسٹیگیشن کے سسٹم ہے پیسہ اس پہ تو خرچی نہیں کیا سنیں یہ اب ہو رہا ہے اس سے پہلے بھی کراچی شہری تھا انویسٹیگیشن بھی ہوتی تھی تھانے بھی تھے سزائیں بھی ہوتی معذرت کے ساتھ ہمارا جو انویسٹیگیشن کا نظام ہے وہ تباہ ہو چکا ہے اگر ہمارا انویسٹیگیشن کا نظام بہتر ہو جائے پورے ملک کا صرف کراچی کا نہیں پورے ملک کا جس طرح سے پولیس سٹیٹ بن گیا ہے پورا ملک اہمی کہ صرف یہ کراچی میں ہی ہو رہا ہے پنجاب میں بھی ہوتا ہے سرد میں بھی ہوتا ہے پرستان میں بھی ہے ہمیں اپنا انویسٹیگیشن کا ایک بریک کا وقت ہو گیا ایک بریک لے لیتا ہے ناظرین بریک سے واپس آئیں گے تو ایمکی ایم کی جانب سے بلکل سادہ لفظوں میں یہ الزام آتا ہے کہ جو آپریشن کراچی میں ہو رہا ہے اس کا رخ ایک سیاسی جماعت یعنی ایمکی ایم کی طرف موڑ دیا گیا ہے یہ آپریشن اب ایسا لگتا ہے کہ ایمکی ایم کے حلاف ہو رہا ہے یہ ایمکی ایم کی شکایت ہے اور بقاعدہ آن ریکرڈ ہے یہ کس بنیاد پر کی جا رہی ہے اور کس سے کی جا رہی ہے اور مطالبہ کیا ہے ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں شنمیلہ فاروقی امروز موجود ہے تمینہ دولتانہ اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ رسیم اختر کا موجود ہے بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں ویلکم بیک ناظرین ہمیں کمر منصور صاحب نے جوائن کر لیا ہے ایمکی ایم نائن زیرو مرکس سے اور کمر صاحب یہ رینجرز والا معاملہ جو ہے یہ تو آپ کے نوٹس میں آیا ہوگا کہ جالی رینجر والی بات ہو رہی تھی لیکن ساتھ ہی ساتھ شکایت ہے ایمکی ایم کی بڑی واضح کہ جو کراچی میں ایک آپریشن ہو رہا تھا جس کی ایمکی ایم نے حمایت کا اعلان کیا تھا اب ایمکی ایم اس نکتے سے ہٹ رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ یہ آپریشن ایسا لگتا کہ ان کے خلاف ہو رہا ہے جی بولیے آپ کی آواز آواز کا مسئلہ ہے آواز کا مسئلہ ہے آپ کی آواز آڈیو میں مسئلہ ہے ناظرین دوبارہ درہ آڈیو چیک کر لیں اور پھر اس کے بعد دوبارہ کمر منصور صاحب سے ہم سوال کر لیں گے شمیلہ فاروقی صاحبہ یہ جو ایم کی ایم کی شکایت ہے اور آج یہ شکایت خواجہ اظہاروز حسن صاحب نے کی بھی ہے وہاں اسیمیلی کی پروڈ پر انہوں نے کہا کہ یہ آپریشن جو ہے وہ ایک سیاسی جماعت کے خلاف ہو رہا ہے اور اس پر ان کے سخت تحفظات ہیں جی لیکن جہاں تک اس ٹارگٹڈ آپریشن کا تعلق ہے یہ ہم بارہا کہہ چکے ہیں اور دوبارہ کہتے ہیں کہ یہ کسی جماعت کسی طبقہ کسی مقصوص جماعت کے خلاف نہیں ہے میرا خیال ہے کہ ایم کی ایم کا ڈیلیگیشن چودہ نصار صاحب سے بھی ملا ہے گورنر سن سے بھی ان کے رابطے ہیں ان کی آصف علی زرداری صاحب سے بھی بات ہوئی ہے اور ٹیلی ویجن پہ آکے بھی بارہا یہ اپنی جو جذبات ہیں اور جو تحفظات ہیں ان کا اظہار کرتے ہیں لیکن دیکھئے میں یہ بات بالکل دنائی نہیں کروں گی کہ کہیں نہ کہیں کوئی زیادتی ضرور ہوئی ہوگی لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے اور نہیں نکالنا چاہیے کہ یہ ٹارگٹڈ آپریشن ایم کی ہی جماعت کے خلاف کیا جا رہا ہے اگر آپ کراچی کے لوگوں سے بات کریں جو عام شہری ہیں جو لائن آرڈ سیچویشن سے شدید متاثر رہتے ہیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس ٹارگٹڈ آپریشن کے نتیجے میں کراچی کے اندر خاطر خواہ لائن آرڈر کی سیچویشن کے اندر بہتری آئی ہے بھتا خوری میں کمی آئی ہے یہ کراچی کے شہری ہمیں بتائیں گے آپ کیا رہی ہے اور ساتھ ساتھ جی بالکل لیکن اگر آپ سیاسی جماعتوں سے پوچھیں گے مجھ سے پوچھیں گے تو میں یہ بات کہوں گے لیکن میں چاہتی ہوں کہ لیکن اگر آپ کراچی کی عام عوام سے پوچھیں تو وہ بھی کہیں گے ہم نے ان سے کئی مردبہ پوچھا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمران صاحب مجھے کمپلیٹ کرنے دیجئے نہیں دیکھئے ظاہری بات ہے کہ جب تب کراچی کے اندر سو فیصد امن قائم نہیں ہو جاتا کوئی بھی جو ہے وہ مطمئن نہیں ہوگا میں بھی مطمئن نہیں ہوں گی آج بھی کراچی کہنا ٹارگٹ کلنگ کچھ حد تک ہو رہی ہے دیکھیں نا آپ کی رینجرز کے اوپر آج بھی حملہ ہوا ہے کل بھی آپ کی پولیس پہ حملہ ہوا ہے بڑا فنسنا گواہ کیا ہے تو دیکھیں بہت افسوس آئے دیکھیں نا اگر آپ کی لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز کراچی کی پولیس اپنے کام نیک نیتی سے اور نیک جذبات کے ساتھ صحیح سمت میں نہیں کر رہی ہوتی تو وہ ٹارگٹ یا نشانے پہ نہیں ہوتے تو کم از کم خدارہ یہ ان کو کراچی پولیس میں دیگر اداروں کی طرح کالی بھیڑ ہو سکتی ہیں اور اچھی بات ہے کہ اگر ان کی نشاندہ ہی ہوتی جہاں جہاں نشاندہ ہی ہو آج یہ اسیملی کے فلور پہ بھی کہا گا منٹ سائیڈ نے کہ جہاں جہاں نشاندہ ہی ہوئی ہے زیادتی ہوئی ہے وہاں پر لوگوں کو سسپینٹ بھی کیا گیا ہے ان کے خلاف ایکشن بھی لیا گیا ہے کمر منصور صاحب کی کمر منصور صاحب کی آڈیو آگئے ہی ہمارے بات کہ آئندہ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہ ہو لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ پورے ٹاگیٹ اوپریشن کو آپ متنازہ بنا دیں کمر منصور صاحب بلکل غیر متنازے اوپریشن ہے یہ سندھ گورنمنٹ کا موقف ہے شرشیل بیمن صاحب نے بھی یہی کہا ہے ابھی شرمیلہ فاروقی صاحب بھی یہی کہہ رہی ہیں ایم کیوں کے تحفظات پھر وہ کیسے دور کریں آپ کو کیا ہونا کیا چاہیے دیکھیں یہ شرمیلہ میری بہن ہے اور میں ان کا بہت زیادہ اعترام کرتا ہوں میرا خیال ہے کہ پوری پاکستان پیپلز پارٹی میں اگر میں کسی کا بہت زیادہ اعترام کرتا ہوں تو وہ صرف اور صرف شرمیلہ ہیں رہ گئی بات شرشیل بیمن صاحب کی تو شرشیل بیمن صاحب خود اپنی باتیں جو کہتے ہیں وہ سوائے اس کے کہ ان کا مزاق اڑے اور کوئی بات نہیں ہے میں چھوڑا سا آپ سے کہوں کہ دو باتیں آپ نے رکھی ہیں ایک میری بہن نے کچھ کہا ہے میں اس کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور آپ کے توسط سے پورے پاکستان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں میری بہن نے کہا کہ یہ ٹارگٹیڈ آپریشن ہے اور یہ کسی سیاسی جماعت کے خلاف نہیں ہو رہا تو میں عمران بھائی آپ سے سوال کر رہا ہوں اور اپنی بہن سے سوال کر رہا ہوں کہ میری بہن مجھے ایک بات بتائیے کہ اگر یہ کسی اور کے خلاف نہیں ہو رہا ہے تو ہر دوسرے دن ٹی وی چینل پر پولیس افسران آ کر یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم نے فلا جگہ سے ٹارگٹ کلر پکڑا ہے اور اس کا تعلق ایک سیاسی جماعت سے ہے لاس ٹائم آپ کو یاد ہوگا چودری نسار صاحب آئے تھے اس زمانے میں رینجرز کے افسران نے اور پولیس کے افسران نے باقاعدہ پریس کانفرنسوں کے اندر متحدہ قومی مومنٹ کا نام لیا ایک ایسی جماعت جو کہ پاکستان کی چوتھی بڑی جماعت ہے ایک ایسی جماعت جو صوبہ سندھ کی دوسری بڑی جماعت ہے اس کو پورے پاکستان میں میڈل کلاس پارٹی ہے سب جانتے ہیں پروگریسیو ہے طالبان کے اخلاف سب سے پہلی آواز اس نے اٹھائی ہے میڈل کلاس لوگوں کو اسی طرف آ رہا ہوں میں آپ کو مجھے موقع دے دیجئے ایک منٹ کا کیونکہ میں بڑی دیر سے آیا ہوں جی بلکل بولی اس کے بعد جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر صرف اور صرف ایمکیم کے خلاف آپریشن نہیں ہو رہا تو مجھے کوئی آ کے یہ بتا دے کہ بھائی دوسری سیاسی جماعتوں کے کتنے لوگ پکڑے اور اگر پکڑے تو ان کے لیے پولیس افسران نے اور قانون نافذ کرنے والے داروں نے کتنی پریس کانفرنسے کی نمبر ایک بات یہ ہو گئی دوسری بات یہ ہو گئی کہ میرے بھائی جب آگ لیاری گینگوار کے لوگ تو پکڑے گئے ہیں وہاں لوگ مارے بھی گئے ہیں میں وہ لیاری گینگوار تو یہ نام دے رہے نا اکل تک وہ پاکستان پیپس پارٹی کا ایک حصہ تھا اور پاکستان پیپس پارٹی نے ان کو اپنے سے علیدہ کر دیا مگر وہ ایک بڑا لمبی بحث ہے میں اس میں نہیں جانا چاہتا ورنہ میں اپنے کیس کو کمزور کر دوں گا بات صرف اتنی سے یہ ہے کہ کراچی میں اردو بولنے والوں کے خلاف ایک جنگ بپا ہے اور وہ غلط رپورٹوں کی بنیاد پر فیک رپورٹوں کی دیکھئے انیس جون بانوے کو جو آپریشن ہوا تھا وہ بھی تو جناپور کے نام پر ہوا تھا نا بعد میں اس کی آئی ایس پی آر نے تردید کر دی اور لوگوں نے آکے برگیڈیر امتیاز میں اٹھارہ سال بات چاہتا کہ نہیں کوئی جناپور نہیں تھا صرف اور صرف ایمکیم کو وہ تو پراری باتیں ہوگی نا صرف ابھی بہت پراری بات ہوگئی تو میرے بھائی ابھی آپ کے تحفظات کس طرح دور کریں کیا کیا جائے میں اگر ایمکیم کے اندر کوئی اگر ایمکیم کی اگر آپ کی جماعت کی آر میں کوئی آدمی غلط کام کر رہا ہے تو کیا اس کو نہ پکڑنے چھوڑ دیں اس کو ہو سکتا اس کی ایکٹیویٹیز کا آپ کو علم نہ ہو نہیں آپ بالکل پکڑیں لیکن آپ تو صبح شام جو ہے وہ آپ ایمکیم کے یونٹ آفیسز پر کارکنوں کے گھروں پر آپ چھاپے مار رہے ہیں آپ پریس کانفرنسز کر رہے ہیں اس کے بعد کراچی کے شہریوں کو جس طرح سے کیا جا رہا ہے اور پھر آپ کو میں ایک بات بتاؤں ہم نہیں کہہ رہے سرکاری آداد و شمار کہتے ہیں کہ جی سترہ ہزار چھاپے پڑے ہیں اور سترہ ہزار ہم نے لوگوں کو گرفتار کیا ہے تو آپ خود امران بھائی کراچی آئیے اور ان لوگوں سے ملاقات کیجئے جو چھوٹ کر آئے ہیں کہ ان کے ساتھ کتنا غیر انسانی تشدد ہوا اب آپ نے کہا کہ کیا ان کو نہ پکڑا ہے بھائی یہ ضرور کرتے نہیں ایک چھوٹا سا سوال کا میرا جواب دے دیں ایک چھوٹا سا سوال اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کسے کہہ رہے ہیں کچھ لوگ کھل کے آرہے ہیں کس کو کہہ رہے ہیں آپ اسٹیبلشمنٹ آج نہیں میں پارٹی پالیسی کو تو کروں گا یہ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے اور ایمکیم واحد پارٹی ہے جو طالبان کے خلاف کھل کے آواز اٹھا رہی ہے ایمکیم واحد پارٹی ہے جو طالبان کے خلاف کھل کے آواز اٹھا رہی ہے اور اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی اور اسٹیبلشمنٹ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ ایمکیم طالبان کے خلاف کھل کے آواز اٹھائے کچھ لوگ نہیں چاہتے جو فیک رپورٹوں پر یقین رکھتے ہیں اور فیک رپورٹیں یہاں سے برائے راست اسلام آباد بھیج رہے ہیں وہ لوگ نہیں چاہتے تحمینا دولتانا صاحبہ میں یہی پوچھ لیتا ہوں تحمینا دولتانا صاحبہ یہ کونسی اسٹیبلشمنٹ کی بات ہو رہی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کیوں نہیں چاہتی کہ ایمکیم جو ہے وہ امن سے رہے کراچی کے اندر اور ایمکیم کے خلاف کارویاں ہو رہی ہیں یہ کونسی اسٹیبلشمنٹ میرا خیال ہے کسی ایک پارٹی کی طرف تارگیٹڈ نہیں کیا گیا اس ساری چیز کو جو ایکچولی کیا گیا ہے کہ جہاں پر دہشتگردی ہو رہی ہے جو دہشتگردی میں انوالڈ ہے ان کو کلیر آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کراچی میں امن ہو میرا نہیں خیال ہے کہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کی طرف اس کا اشارہ ہے اور نہ کوئی پولیس نہ کوئی رینجرز یہ چاہتے ہیں ایم شور کیونکہ اس وقت جو پروونس آف سن میں وہ لیڈ لے رہے ہیں سن پولیس لیڈ لے رہی ہے اور رینجرز ان کو سپورٹ کر رہے ہیں جتنے بھی آپریشنز ہو رہے ہیں ایم شور اس میں ان کی کسی ایک کبھی یہ خواہش نہیں ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو ٹارگٹ بنایا جائے مگر یہ خواہش ضرور ہے کہ اس کراچی کے شہر میں امن ہو اچھا لیکن آپ لوگ کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں آپ کے پاس وفاقی حکومت ہے ایک آدمی کا اگر لائسنس کے اوپر چلان بھی کیا جاتا ہے تو اس کے لائسنس کے عوض اس کو ایک چٹ دی جاتی ہے اس کے شناکتی گاڑ کے عوض اس کو ایک چٹ دی جاتی ہے یہاں بندے اٹھا کے لے جاتی ہیں سیکیورٹی فورسز پولیس ہو رینجرز ہو کوئی بھی ہو اور کوئی چٹ نہیں ہوتی پتہ ہی نہیں ہوتا یہ بندہ کیا کہاں ہیں تو کم از کم اتنا تو آپ لوگ باؤنڈ کر سکتے ہیں اتنا تو دباؤ ڈال سکتے ہیں کہ جس بندے کو اٹھایا جائے اس کے گھر والوں کو پتہ ہو کہ کس نے اٹھایا کہاں لے کر گئے ہیں اور کوئی تحریری ثبوت تو دے کر جائیں وہ دیکھیں جب اس قسم کے حالات ہوتے ہیں کوئی نارمل حالات تو نہیں ہیں آپ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیررزم ہے اور ٹیررزم کے خلاف ایمکیو نے سب سے پہلے بات کی ہے آپ کو پتہ ہے ٹیررزم کے خلاف جب امریکہ میں یا برٹن میں یا انڈیا میں بھی ان کا لیدہ قوانین ہوتے ہیں اور اس کی اندر کوئی چٹے نہیں دیتا اس میں ایکشن ہی آجاتا ہے اور ایکشن لے کے ٹیررزم کو یہ تو نہیں بتا سکتے جی اس ایجنسی میں کیا ہے جتنے ان کی جال پھیل چکا ہے وہاں نکلی پولیس والے بھی نہیں ہوتے وہاں نکلی پولیس اور فال والے بھی نہیں ہوتے چھوٹے سے چور کو نہیں پکڑ رہے آپ ٹیررزم کو پکڑ رہے ہیں جی کمران سوزب آپ ٹیررزم کو پکڑ رہے ہیں آپ رسپانڈ کیجئے تاکہ پھر میں بریک پہ جاؤں جی بولیے جی امران میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ میری بہن تیمینہ دولتانہ بریک کے بعد آپ بات کریں کمران سوزب رسپانڈ کر دیں آپ کی پہلی بات جی بولیے جی میں اپنی بہن تیمینہ دولتانہ کو ان کے پارٹی کے ایک سینئر رہنما ہے جو سابق وزیرحال ہیں غلام عرباب رحیم میں ان کی دو لائنیں سنانا چاہتا ہوں کہ سندھ میں بسنے والے سب سندھی ہیں کسی بھی ایک قوم کو سیاسی انتخامی طور پر تارگٹ بنا کر آپریشن نہ کیا جائے جرائم پیشہ لوگوں کے خلاف آپریشن ضرور کیا جائے چاہے وہ سندھ حکومت میں ہی کیوں نہ شامل ہوں اب مجھے نہیں پتا تیمینہ دولتانہ صاحب اور عرباب رحیم صاحب ایک پیج پر ہیں ان کی سب کی آپس میں کارڈینیشن ہے میں تو صرف آپ کے سامنے اتنی سی بات کر رہا ہوں کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ آئیں کراچی آ کے دیکھیں لوگوں سے ملیں اگر ہم غلط کہہ رہے ہیں تو پھر تو پھر آپ اس کے بعد ہم سے پنا پوچھئے گا آپ جو دل چاہے کیجئے گا اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں یہ آپریشن جرائم پیشہ لوگوں کے خلاف ہونا تھا کراچی میں پولیس کے اہلکاروں اور رینجرز کے اہلکاروں پر تالبان اور فرقہ وارانہ تنظیم حملے کر رہے ہیں جس میں وہ شہید ہو رہے ہیں لیکن یہ کیا کر رہے ہیں کراچی کے آپریشن کو ایم کیم کے خلاف جو آپریشن جاری ہے اس کو اور تالبان کو ایک ساتھ ملارے ہیں ایک منتر 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 شیمیرا پروکی دابت چل رہا تھا ماملہ اور سپریم کورٹ میں کراچی بے امنی کا جو ماملہ چل رہا تھا اس وقت افسران نے آکے کہا کہ کراچی میں ایسے علاقے بھی ہیں جہاں پولس نہیں داخل ہو سکتی جہاں دیگر قانون نافذ کرنے والے نہیں جا سکتے وہاں صرف فوج جا سکتی ہے اس لیے ایمکیم نے کہا تھا کہ ان بینڈ آوٹفٹس کو ان طالبان کو صرف فوج روکے گی آج دیکھئے صورتحال کیا ہے کہ جب سے یہ آپریشن شروع ہوا ہے سوائے ایمکیم کے لوگوں کو نشانہ بن اور پھر کچھ افسران کیا کر رہے ہیں کچھ افسران یہ کر رہے ہیں کہ اس کو خلط ملط کر دیتے ہیں تب بجائے اس کے کہ یہ بینڈ آوٹفٹس اور ان کے خلاف ہوتا ہے اس کو پولٹیکل پارٹی کی طرف مڑ دیا اور روزانہ جب باتیں کرتے تو اس طرح سے کرتے کہ جی وہ کراچی میں جو ہے وہ پولس کے ہیلکار اور رینجرز کے ہیلکار شہید ہو رہے ہیں ارے میرے بھائی ایمکیم تو واحد جماعت ہے پہلی جماعت ہے جو سب سے پہلے ریسپونڈ کرتی ہے کہ بھائی یہ جو ہو گیا ہے غلط ہو گیا ہے ان کے خلاف کاروائی کی جائے چونکہ ہمارے پر وسائل لی ہیں ہم درخواست کر سکتے ہیں ہم سب سے درخواست کر رہے ہیں لیکن یہ دیکھئے کہ پولس کے ہیلکار اور رینجرز کے ہیلکار کن آبادیوں میں شہید ہو رہے ہیں کس جگہ پر ان کو کراچی کے آپ سمجھ لیجئے کہ تقریباً سکسٹی فائی پرسنٹ ایریاز ایسے ہیں جہاں تالبان کا اثر رسوخ ہے روزانہ سیکیورٹی فورسز پر حملے کر رہے ہیں آج ہی نیا انکشاف ہ ہوا ہے کیونکہ ان کو ایمکیم سے فرصت ملے تو کوئی دوسرا کام کریں کہ جامعہ کراچی میں القاعدہ کی تنظیم موجود ہے باقاعدہ انہوں نے پروفیسروں کا نام لیا لوگوں کا نام لیا وہاں سے چیزیں برامت کی اور لوگوں کو پکڑا اور یہ کتنے دن بعد تین مہینے چار مہینے سے وہاں لٹریچر بار بار تقسیم ہو رہا تھا ارے بھائی آپ کو اگر ایمکیم سے فرصت ملے گی ہو کیا رہا ہے کہ یہ شہرہ بکری کو ایک باٹھ پانی پلانے کی کوشش کر رہ میں لگتا ہے کہ ایمکیم اور باقی جو یہاں پر جرائم پیشا لوگ ہیں چاہے وہ کسی بھی جماعت سن کا تعلق ہے ان کو چھوڑ کے صرف کل ادم تنظیموں کے خلاف آپریشن ہونا چاہیے آپ یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کراچی میں جو بھی جرائم پیشا ہے جس نے کراچی کو کراچی کی وجہ آگ بنا دیا ہے مجھ سے پوچھئے نا یہ میری بہن بیٹھی ہیں شرمیلا ان سے پوچھئے کہ یہ گھر سے کیسے نکلتی ہیں اور واپس کیسے آتی ہیں ساری زندگی تو یہ حکومت میں نہیں رہنگی نا ابھی تو ان کے ساتھ شاید گارڈ چل رہے ہوں لیکن ان سے پوچھئے کہ کراچی کا عام شہری کن حالات میں باہر نکلتا ہے اور واپس گھر آتا ہے تو گھر والے پیچھے دعا خیر کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے لئے خیر سے پہنچے ہیں میں نے امکی امبروں سے آج کہا کہ ہمارے سٹوڈیو آ جائیں تو انہوں نے کہا ہم نہیں آسکتے نائن زیرو پہ آپ ڈی ایس ان جی بھیج دیں اور اس سے ہم رابطہ کریں گے ہمارا سیکیورٹی کا بڑا اہم مسئلہ ہے تو یہ تو کراچی کی صورتحال ہے پھر آپریشن کہاں کامیاب ہو رہا ہے دیکھیں امران کچھ چیزیں تو اپنی جگہ بلکل ٹھیک ہیں کہ کراچی کے غیر معمولی حالات رہے ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے لیکن پھر اسی قسم کے حالات پورے پاکستان کے ہیں جو آج کراچی یونیورسٹی کے اندر جو انکشاف ہوا ہے جس طریقے سے پروفیسر بقاعدہ بوم بنانے میں اور سکھانے کے اندر ملوث پائے گئے ہیں آپ نے دیکھا ہوا کہ پنجاب کی یونیورسٹی کے اندر بھی ہوسٹل کے اندر سے القاعدہ کے لوگ برامد ہوئے ہیں اسی طریقے سے آپ اگر پشاور چلے جائیں تو وہاں پر یونیورسٹی کے اندر ملالا کی کتاب کی رونمائی نہیں ہو سکی تو یہ ایک طالبان مائنسیٹ اور یہ دہشتگردی کی جو ایک لہر ہے یہ پورے پاکستان کو اپنے لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں پورے پاکستان میں ہے بلکل پروگرم کا باقہ ختم ہو گیا ہے ناظرین کہ دہشتگردی کی جو لہر ہے وہ شرمیلہ آخر میں کہہ رہی ہے کہ وہ پورے پاکستان میں ہے یہ بلکل سچ ہے لیکن یہ بھی ایک بہت بڑا سچ ہے کہ پاکستان اس لہر سے نمٹنے کے لیے کر کیا رہا ہے پاکستان کیا کر رہا ہے سو رہا ہے جاگ رہا ہے لڑ رہا ہے اور یہ ان لوگوں کے لیے سوال ہے جو اس وقت حکومت کر رہا ہے چاروں صوبوں میں اور وفاق میں عمرار خان کو اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ